میں ہوں آچانان پہلی بحث میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کانگریس کا گھوشنا پتر آیا تو راہل نے وعدوں کا پٹارہ کھول دیا غریبوں کو بتر ہزار سے لے کر نوکنیوں تک کے دھیروں وعدے کیے گئے لیکن کانگریس کے وعدوں میں دیشزوں کی دھارہ ہٹانے کا وعدہ اس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا کانگریس کے لیے دیش سے بڑا ووٹ ہے کیا دیش کی سرکشہ کو تاک پر رکھ کر کانگریس لڑے کی چنان کیا دیش سے گداری کرنے والوں کو شہ دے رہی ہے کانگریس تمام سوال اٹھنے لگے ہیں لیکن ہر سوال کا جواب آپ کو یہی پر ملے گا ہمارے ساتھ تمام مہمان موجود رہیں گے ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ رہنے والا ہے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں راہل کے پانچ پڑے وادے مین مدہ دیش میں آج روزگار کا ہے اور کسانوں کی سمسیہ کا ہے یہ آپ سب کی سب سرویز سب کی سب پولنگ یہی دکھا رہی ہے تیسری بات جو ایکانومی بلکل بند پڑی ہوئی ہے جیمڈ ہے اور اس بات کو سب لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ایکانومی بلکل اٹکی ہوئی ہے فسی ہوئی ہے تو اس کو ایک بار پھر چالو کرنا نیاریٹیو سیٹ ہو گیا ہے نیاریٹیو نیائے ہیں نیاریٹیو ہے کہ اگر نریندر موڈی آنے لنبانی کو تیس ہزار کرو روپے دے سکتا ہے جیب میں پاکٹ میں ڈائریک تو کانگریس پارٹی بیس پرتیشت گریب لوگوں کو پیسہ دے سکتی ہیں نیاریٹیو سیٹ ہے بہتر ہزار گریبوں پروار بہتر ہزار یہ نیاریٹیو ہے اب دیش کی سچائی ہے کہ دیش کا کسان دیش کا کسان پڑپ رائے جی نہیں پا رہا ہے آتا ماتیا کر رہا ہے دیش کی سچائی ہے کہ نریندر موڈی نے فائدہ کیا تھا اچھے دن کی مگر چوکیدار نے چوری کروائی ہے یہ سچائی ہے اور یہ نیاریٹیو ہے دیش میں دیش میں نیائی کی ضرورت ہے مہلاو کی دیکھ بال کرنے کی ضرورت ہے مہلاو کو ریزرویشن دینے کی ضرورت ہے نریندر موڈی جی چھپ رہے ہیں نریندر موڈی جی ڈرہ ہوئے ہیں نریندر موڈی جی سچا جو ڈیبیٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ سے بھولا ہے اور میں پھر سے دور آ رہا ہوں برشتہ چار پہ برشتہ چار پہ میرے سے آ کے ڈیبیٹ کریں نیشنل سیکیورٹی پہ میرے سے آ کے ڈیبیٹ کریں آئیں چیلنج دیتا ہوں نریندر موڈی جی کو نیشنل سیکیورٹی پہ مجھ سے ڈیبیٹ کر کے دیں فورن پولیسی پہ مجھ سے ڈیبیٹ کر کے دکھائیں کرپشن پہ برشتہ چار پہ ڈیبیٹ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں پردان منتری آپ کے ساتھ ایسے کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے ہیں آپ سے ڈرتے کیوں ہیں آپ یہ پردان منتری سے کیوں نہیں پوچھتے ہو آپ یہ پردان منتری سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کیا آپ بریس کانفرنس میں آنے سے ڈرتے کیوں ہو مہین راہول کے پانچ بڑے وادے آپ نے سن دیئے لیکن گھماسان ہو گیا دیشدرو کی دھارہ ہٹانے پر کانگریس نے مینیفیسٹو میں دیشدرو ہٹانے کی بات کی تو بی جے پی نے بھی پلٹ وار کیا ہے بحث کو آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے سنی آرن جیٹلی نے کیا کچھ کا ہم نے تو اپنے دیش کا جمہو کاشمیر کا ایک بڑا حصہ کھویا اور اس کے بعد جس پراؤدھان کو کبھی پنڈت نہروں نے اندرہ جی نے یا شری راجیب گاندی نے چھونے کی پریاس نہیں کیا ڈاکٹر منمون سنگھ نے نہیں کیا جب سے ان کا آج کا نتطو چہادی اور ماہوادیوں کے چنگل میں گیا ہے وہ کیا کیا چیز کہتے ہیں کہ انڈین پینل کورڈ سے سیکشن ایک سو چوبیس کیپٹر نے سیڈیشن ہٹا دیا جائے گا دیش درو کرنا اب اپراد نہیں ہوگا جو پارٹی اس طرح کا گوشنا کرتی ہے وہ اس دیش کے ایک بھی ووٹ کی حق دار نہیں ہے دوسرا پراؤدھان کیا ہے ٹی وی بھی تو آ کے بہت ان کے راشتی ادرکش کہہ رہے تھے مہیلہ سورکشا ان پہ ہنسا ہوتی ہے تو آپ کی نیت کیا ہے ٹھیک ہے چھوٹے معاملوں میں لوگوں کو جمانتیں مل جاتی ہیں مینیفیسٹوں میں لکھا ہے اسی پیج پہ کہ سی آر پی سی کو بدلا جائے گا کہ جمانت اب سے نیم بن جائے گا اور جمانت نہ دینا کیول اس کا اپواد تو آپ نے ارون جیکلی کو بھی سنا آپ نے راہل گاندی کو بھی سنا بی جے پی کے ادھاکش امید شاہ نے بھی کہا ہے کہ جس طرح کا یہ مینیفیسٹو آیا ہے کانگریس کا اس سے آتنکوادیوں اور ماںوادیوں کے چہرے پر مسکراہت آ جائے گی کیا واقعی یہ آروپ صحیح ہیں یا نہیں ہمیں ساتھ ایک بڑا پینل جڑ رہا ہے اور کیا ووٹ کے لیے یہ مینیفیسٹو اور دیش کی سرکشہ کو کانگریس جیپرڈی میں ڈال رہی ہے یہ سوال ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کا پاکش رکھنے کے لیے نوین کمار ہے آجے اوپادیا جی کانگریس کے پروقتہ ہے ان کا ابھی تک انتظار ہے وہ پہنچے نہیں ہے پہلا سوال ان سے بنتا تھا ہمارے ساتھ لیفٹنین جنرل اے کے بکشی صاحب دیفنس ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ پرموت کمار سنگ جی ورش پترکار جوڑ رہے ہیں سٹریٹیجک ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے ساتھ منیش عوستی چیف پولٹیکل ایڈیٹر جوڑ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے نوین جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آتنکوادیوں کے چہرے پر مسکراہت آئے گی جس طرح کانگریس کا مینیفیسٹو ہے اور ساتھی ساتھ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نے ڈراف کیا یا ارون جیٹلی نے سیدھے سیدھے آروپ لگائے ہیں میں کانگریس کے پروقتہ سے سوال پوچھتی لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے یہ آروپ لگائے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیڈیشن لاؤ یعنی کہ یہ دیش درو کا قانون جو بتایا جاتا ہے جس طرح سے دروپیوگ ہوا ہے اور خاص طور سے آروپی یہ لگتا ہے کہ آپ کے ٹنیور میں دوزار چونہ کے بعد دروپیوگ ہوا ہے تو یہ وہ قانون ہے جو انگریس تک ہٹا چکے ہیں لاکھوں لوگوں نے اپنے بلیدان دے دیئے اس ترنگے کو سڑک پر کھڑو کے چلائے جلائے جائے گا اور دیش درو کا کوئی قانون نہیں لگے گا بھارت مارک کو گانیاں دی جائیں گی اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے ہمارے دیش کے اندر کھڑے ہو کر کے بھارت کے خلاف ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے اس کے چار ٹکڑے کرنے کے نعرے لگائے جائیں گے سلوگن دیے جائیں گے اس سلوگن کے بدولت لاکھ لوگوں کو اکھٹاک کیا جائے گا اس مومن میں شامل کیا جائے گا لیکن دیش درو کا کوئی قانون اس پر نہیں لگے گا یہ صحیح کانگریش چاہتی ہے کیا اچھا آپ نے ادھارن دیئے کہاں پر قانون نہیں لگے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہاں پر قانون لگنا چاہیے کچھ ادھارن میرے پاس بھی ہیں صدو نے جا کے کمار باجوہ جو کی آرمی چیف ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ جپھی ڈالی جس کو لے کر پولیٹیکل مدہ بنایا ہے صحیح ہے لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر در جو جاتی ہے کیا یہاں پر قانون سیڈیشن کا لگنا چاہیے ہاں یا نہ جو آپ نے کہا ایف آئی آر در جاتی کمپلینٹ دینا اور ایف آئی آر در جانا دونوں میں انتر ہے اور کورٹ کے تھوڑی بھی ایف آئی آر میں کورٹ ڈیسز لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک پکس نہیں ہاں تو وہ یہ بھی سوال سارے ماں میں وہاں کھڑے ہو کر کے نہیں میرے جفری پانے کے علاوہ جو انہوں نے فتبیا کسی بھارت سرکار کے لیے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے سیڈیشن لوگ یہاں بات کر رہے ہیں سیڈیشن لوگ نبین جی پوائنٹ سمجھئے بات یہ کہیں جاری ہے کہ سیڈیشن لوگ دیس لوگ کے قانون کا دروپیوک سرکار ہے صرف آپ پہ نہیں ہے کانگریس بھی کرتی آئی ہے اسین تریویدی ایک کارٹونس تھا اس کو جیل میں ڈال دیا اٹھا کے تو دروپیوک تو وہ بھی کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ دیس لوگ کے قانون کا کب کب دروپیوک ہوا ایک صدو نے جفتی ڈالی تو شکایت آپ نے اکیل گو گوئی جو کہ کسان نیتا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے سٹیزنشپ کا ویروت کیا ایکٹریس رامیہ نے کہا تھا کہ پاکستان ایک جہنم نہیں ہے ہیل نہیں ہے ان کو جیل میں ڈال دیا تو یہ جو ادھارن دیے جاتی ہے کہ سیڈیشن لوگ کا دروپیوک ہو رہا ہے وہ قانون جو ڈیفنکٹ ہو چکا ہے مورڈن ڈیموکرسیز میں اس کو ایک انٹیلیکچول لیزم درکے دکھا جائے تو پھر آخر کار ہٹا دیا جاتا ہے تو اس میں خلط کیا ہے کیونکہ دوسرے قانون ہے جو آپ کے ادھارنوں سے ڈیل کرتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ باہر میں جائیں گے پاکستان جیف پہلے سے دو کی بات پر آئیے آرمی چیف پاکستان کا آرمی چیف سے گلی ملتے ہیں اور وہ وقتی ساتھ میں ہے جو خالستان کامانڈو فورس کا جو بھارت کے اندر نردوچو لوگوں کے اتیار کرنے والا سنگٹر ہے اس کا سرگنہ وہاں پر اس کے ساتھ ملتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں آئے بند کمرے میں اکیلے ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں اگر مانے لیجیے آپ سمجھتے ہیں کسی نے غلط دیج رو کا کانون لگا دیا تو سروچ نیالر تک آدمی کا سپورٹ میں جا سکتا ہے وہاں فیصلہ ہوگا آپ یہ تیہ کریں گے اس کا مطلب یہ تیہ ہوگا کہ دیش میں کسی اکھلا مقدمہ درجی ہونا چاہیے نمی جی سن لیجیے بات جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ دلیلیں بلکل صحیح ہیں لیکن سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ کانون کا در اوپیوگ زیادہ ہوتا ہے دوزار چودہ میں مطلب اٹھاون کیسے زرجویں صرف ایک کنوکشن ہوتی ہے اور ٹریک ریکارڈ بہت خراب رہا ہے کیونکہ اس کو ایک ٹول آف ہیرسمنٹ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں ہمارے ساتھ عجی اپادہ جی کانگریس کے پروکتہ جھو گئے ہیں میں اس میں جواب ہوں جھنڈا جلائیے اور دیش دھوں کا کانون لگانا نہیں چاہیے یہ کانگریس چاہتی ہے یہ کانگریس چاہتی ہے کیا عجی اپادہ جی کیا آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نمی جی آپ بولتے چلے جاتے بہت سمجھتا ہے نمی جی نمی جی دس سیکنڈ کبکے ہو چکے ہیں اور پینلس کو بھی جھوڑنا ہے پلیز عجی اپادہ جی آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ آپ نے مینیفیسٹو ان سے ڈرافٹ کرایا ہے اور جو پراودھان چاہے وہ اے ایف ایس پی اے کو لے کر ہو آم فورس سپیشل پاورز ایک کو لے کر ہو یا پھر سیڈیشن کو دیجروں کو کانون کی کتاب سے ہٹانے کی بات ہو ان کا سیدھا کہنا ہے یہ جو مینیفیسٹو ہیں اور پراودھان آپ کرنے کی کوشش کریں اسے آتنکوادیوں اور ماہوادیوں کے چہرے پر مسکرات آئے گی عجی اپادہ دیکھئے بازپا کو کم سے کھا میں سکریہ میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک ورڈز کو پڑھنے کا پریاس کیا کاؤں رس کے گھوشنا پتر کو اور انہوں نے پڑھا ہمارے اس سارے وعدے کو پڑھا جو ہم نبھائیں گے نیائے کا وعدہ ہے گریبوں کا وعدہ ہے کسانوں کا وعدہ ہے مزدوروں کا وعدہ ہے ملاؤں کا وعدہ ہے جو نہیں نبھا پائے تھے جہاں تک پرس نے آپ نے کانون کی بات کی ہے آرم فورس ایکٹ کی تو سپریم کورٹ کا نرنے ہے کہ جبرن کسی کو گائب نہیں کیا جائے اور اس کے جو مسیوج ہوئے اس پر سنسودھان ہونا چاہیے میں نے نہیں کہا یدھی کانگریس پارٹی اس سپریم کورٹ کے نرنے کے انسار ایک سینط سنسودھان کرنے کا وعدہ کر رہی ہے جو پارلیامنٹ میں رکھا جائے گا پارلیامنٹ کے کانون کے تحت چرچہ ہوگی دیش کے لوگوں سے بات ہوگی اور یدھی وہ اچیت لگے گا پکچھ اور بھی پکچھ سب کو جوڑ کر تو اس پر سنسودھان ہوگا جو سپریم کورٹ کا کہنا ہے یدھی میں کانگریس پارٹی یہ کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کے حساب سے جو لوگ اس کا بیروت کر رہے ہیں کیا سپریم کورٹ کا بیروت کر رہے ہیں کیا یہ لوگ دیش کے سمرتھک ہیں یا سپریم کورٹ کے بیروتی ہیں مجھے سمپلی یہ بتائیے بھارت دیکھنے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کی نظر میں دیش درو ہے یا نہیں ہے اور اگر دیش درو ہے تو ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لئے ہی کانون ہے آپ سے کیوں ہٹانا تھا ایک دم دیش کا جو بھی بیروت کرے گا جو بھی دیش کے ساتھ گرداری کرے گا انر میں یا باہر میں وہ دیش درو ہی ہے اس کو اچت سجا ملنی چاہیے اس کے لئے کانون ہے اللہ فول پریونسن ایکٹ ہے انڈیا ڈیفینس ایکٹ ہے اس کے طاعت اور لیڈی لوگوں کو اس پر کروائی ہوتی ہے ہوتی رہی اور ہوگی یہ کوئی دکھت نہیں ہے جہاں تک یہ باتیں کرتے ہیں جس بیکتی کتنی چرچہ پر چرچہ پر سنسا کرتے رہے ہیں وہ چناؤں لڑ رہا ہے ان کو چناؤں کیسے انہوں نے لڑنے دیا کنہیا کی بات کر رہے ہوں گے یہ کنہیا کو چناؤں کیسے لڑنے دیا انہوں نے یہ دیو دیش درو ہی ہے تو اس کو چناؤں میں کیسے جانے دیا گیا یہ تو میں ان سے پوچھوں گا سرکار ان کی ہے آجے گی ایک منٹ آجے گی آپ ساتھ میں مد بولیے پلیس چرچہ بہت بھٹک جاتی ہے لوگ سن سمجھ نہیں پاتے نمی جس بیکتے بڑھل سن جاؤتا کیا بیڈی پی کے ساتھ انہوں نے نیم بنایا کانون بنایا انہوں نے میری فیسٹوں میں ساتھ ایجنڈا میں انہوں نے تیع کیا کہ ہم جو ہے آپ ساتھ کانون کے باہر کریں آپ بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں آجے گی آپ کی بات پوری ہو گئی میں نے پیس سیکنڈ دیتا ہے یہ کہاں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا نیرنے ہے کہ وہاں سے اے ایف ایف پی اے سے افسرہ ہٹانے کے لیے اگر ہے اگر پھر لوگوں کو کیوں بھابت کریں پھر آپ کیا رہے ہیں کہ سنسط میں رائیں گے اگر سنسط کہیں گے تو کریں گے آپ نے خود کا باعدہ کیا ہے کہ ہم ہٹا دیں گے ہٹا دیں گے ہٹانے کے لیے میں آپ سے دونوں سے فرانہ نہیں کوئی چنان پتری مجھے لگتا ہے کہ ہم پارٹی کے پروکتاؤں کو اس طرح سے بلانہ بند کر دیں گے کیونکہ آپ کچھ تتھے پورا بات رکھی نہیں پاتے ایک دوسرے کو شاؤٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں آپ کی ٹرن کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا فائدہ چٹ چکا آپ نے کچھ بولا سمجھا ہے کوئی نائی پرمو جی یہاں پر دو پرسپیکٹیف کانگریس اور بی جے پی کے آپ نے سنے آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس اپنی طرف سے جب سیڈیشن یا دیج درو کا قانون دروپیوک کے چلتے ہٹانا چاہتی ہے بی جے پی اس کو پولٹیسائز کر رہی ہے یا پھر واقعی یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نے ڈرافٹ کیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ پرسپیکٹیف جس کے تحت جب جب گورنمنٹ ڈیکلیر کرتی جس ڈیشٹر بے ریا اس کو جو ہے اس میں آن فو سے جس پیشل پاور ایکٹ آتا ہے تو اب سمسیہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس سمیں کیوں لگ رہا آپ نے دس سال آپ کی یوپیہ کی گورنمنٹ تھی آپ نے دب نہیں ہٹا ہے آپ کو اس میں دکت کیا جائے اس میں ہماری پھوج جو ہے کشمیر میں جو ڈیشٹر بے ریا جہاں پہ اتنی ہمارے جوانے و افسروں کی شہادت کے بعد دفن کنٹرول کرنے کی ستی میں آ گیاں وہاں پہ اس ستی کا بھی حد تک کابو ہے تو آپ کہتے ہیں آپ یہ پیس کی ہٹا لیں گے کیوں یہ ووٹ بینک راجلی آپ کو آٹھان سے آگے ہی آیا تھا جب پاندیت مہارو نے پہلی بارہ گایا تھا میں آرہی ہوں آپ کے پاس پرموز جی آپ کو لگ رہی گی کہ یہ ووٹ بینک کی راجلی ایک دم ووٹ بینک کی راجلی ہے جب آپ پرموز جی نے پہلے تو میں نے پرموز جی کو نہیں کہا پڑھے لکھے وکتی ہوں نوین جی ایک منٹ کسی کے کہنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا مجھے بھی لگتا ہے میں بہت پڑی لکھتا ہے اسے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے یہ مغالطے ہو سکتے ہیں میں نے بھی پال رکھے ہیں میں نے اس چلچہ میں آپ قانون کے طور پر تو بہت جانتی ہیں آپ ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہے ہیں سیدھا فرموٹ جی نے بھی کہا ہے یا آپ نے اتنے سال تک اے فیس پی اے رکھا دے اس رو کا قانون رکھا کارٹون اس کو جن میں ڈالتے رہے لیکن آپ باقش میں بیٹھیں میں نے اس کو لاغو کسی ہے تو یہ کانون پتلنے کی بات پر رہے ہیں اگلیس کے پروکتہ کا موض بند کر دیجئے میں کہا رہا ہوں ہٹانا اور سنسودن دو الگ ورڈز ہے کی نہیں پوری طرح سے ختم کر دینا اور سنسودن کرنا سنسودن کرنا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جبرن کسی کو گائب کرنا یہ ہومن رائٹ کے بیرد ہے اس پر کروائی ہونی چاہیے اور وہ انسٹرکشن دیا ہے گورمنٹ کو اچھا ٹھیک ہے نمبر ایک آپ یومن رائٹس اچھا آجے جی آپ یومن رائٹس اور اے ای 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 سپی اے کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں میں صحیح سمجھوں ایک منٹ آپ اچھے جی سن بھی لیجے آپ یومن رائٹس اور اے ای 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 سپی اے کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں یہ میں صحیح سمجھوں نمبر ایک لیکن سیڈیشن قانون کو تو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں نا دیشن کے قانون کو ہٹا دیجئے گا تو کیسے نپٹیے گا جو کہیں گے بھارت تیرے ٹپلے ہوں گے انشاءاللہ میڈم انڈیا ڈیفینس لوگ کیوں بنایا گیا ہے کیوں ان لوپول ایکٹیویٹی ایکٹ ہے جس کے اطاعت کروائی ہوتی ہے راستگرو کا جو یہ قانون ہے جو راجمتک بردیو پر پتکاروں پر پتکاروں پر لگو کیا جا رہا ہے مجھے ایک بریک کے لئے رکنا آگا لیکن آجے جی اور نوین جی آپ سے ایک گزارش ہے یہ ہمیں ویورز کے بھی فیڈبیک آتے ہیں آپ ایک دوسرے کو شاؤٹ ڈاؤن مت کیا کیجئے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اپنے پیٹ پر کلھاڑی مارتے ہیں دونوں کے دونوں پلیز یہ مت کریے ایک ساتھ سوڈیو کے اندر لیفٹنین جنرل ایکے بکشی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے دونوں طرف سے بی جے پی اور کانگریس نے ایک دوسرے کے اوپر حملہ ورک اپنایا ہے اے ایف ایس پی اے کو لے کر بھی سیڈیشن کو لے کر بھی لیکن آپ کیا کہیں گے کہ جب جمہو ان کشمیر جیسے علاقوں میں نورتیز جیسے علاقوں میں آرمی وہاں پر جاتی ہے تو کیا قانون کو اے ایف ایس پی اے کے تحت جو ایمیلٹی دی جاتی آرم فورسز کو اس کو ہٹانا اور اس طرح سے درکنار کر دینا ویٹل ڈاؤن کرنا اتنا آسان ہے جانا تو وہی بات ہے کہ اپنی مرضی کے کہاں اپنی ڈگر کے ہم ہیں جہاں ہواوں کا رکھ ہے تو اس طرح سے ابھی کیونکہ یہ ابھی نیشنل سیکورٹی کا ایشو آ گیا ہے اس لیے اس کے اوپر پھر سے توجہ دی جاری ہے اے ایف ایس پی اے ہز بین ٹیکل فور دی لاس ٹوینٹی یارز اور یہ موڈیفائی ہوا ہے لیکن اس کا جو مس یوز ہے وہ زیادہ اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے الیکشن کے سمیں اور جب یہ کاریان من کرنا ہوتا ہے اس کا تو اس سمیں ہمارے جیسے لوگوں کو جب جہلنا پڑتا ہے وہاں پر جا کر کے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپیشل پارز ایکٹ نہ ہو تو اس کو موڈیفائی کرنا ضرور ہے مطلب جہاں تک کانگریس میں کو سمجھا ہے بچی صاحب زمین کے اوپر اس کا اثر سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے جب تک کانگریس کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس کو موڈیفائی کرنا اور تین صورتوں میں ہی سیکشل افینسز ٹورچر یا پھر ہم جب انفورس ڈسپیرنس ہے بندہ گائب ہو گیا ایسے سیچویشنز کے اندر اگر ہم اسے اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ریویو کرنا چاہتے ہیں اور کانون کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یہ تمام طرح کی باتیں کہیں گئی ہیں کانگریس کے درم کیا یہ پاسیبل ہے ممکن ہے اور ریویو ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گائب ہو جانا بندے کا انڈر دیس آمی آن فورس سپیشل پاز ایک بندہ گائب ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کو کر نہیں سکتے اس ایک ڈس نوٹ آتھرائز یوں کہ کسی کو آپ اریسٹ کر کے آپ یہ تین الیگیشن کسی سینہ کے اوپر نہ لگے یا ایمیونٹی نہ ہو ای ایف ایس پی کی تحت جو دی جاتی ہے اس کو ریویو کرنا چاہتی کانگریس سر دیکھیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اگر جو کسی نے کسی کے خلاف یہ کہا ہے کہ بھائی یہ گائب ہو گیا ہے تو یہ آرمی نے کیا ہے تو یہ ملکہ اور کس کے تحت کیا ہے آن فورس سپیشل پاز ایکٹ کے خلاف کے تحت کیا ہے کے تحت نہیں کیا گیا سر ایمیونٹی کا مسیوز جو ہوتا ہے اس کے اوپر کانگریس سوال اٹھا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایمیونٹی کی شیلڈ ہٹانا ہمارے جوانوں کے ساتھ اور زیادہ مشکل کرنے والے حالات پیدا کرنے والی بات ہوگی وہ بھئی عدالتوں میں لڑیں گے یا پھر سر پر لڑیں گے وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر جو آپ کسی کے اوپر کوئی بھی آپ لیبل کر سکتے ہیں اس کے اگنسٹ آپ انکوائری سٹارٹ کر دیجئے تو وہ جوان کیا کرے گا وہ وہاں پہ دو سال کے لیے گیا ہے کہیں سے آیا ہے جھارکھانٹ تامن لادو سے آیا ہوا ہے وہاں پہ ایک کر رہا ہے اس کو کوئی پرسنل لینا دینا کسی سے ہے نہیں اور اس کے اوپرسنل he's not part of the organization if he's part of the organization he has to be covered by the armed forces process power act اگر تو انڈیویجوال روپ میں اگر جو وہاں پہ ریپ کرتا ہے یا کسی کو گائب کر دیتا ہے تب آپ اس کے پر چارج لگا سکتے ہیں but not as a part of the armed forces because then it is demoralizing the armed forces آجیو پہدین جی ایک کوئی ریپ بٹل ایک کوئی ریپ بٹل اس کے پاس منیش بھائی ابھی جو ڈیویڈ چل لہا ہے نیسچی طور پہ ہم armed forces کے کسی بھی rights اس کے کسی بھی عدھکار کو ہم منجت نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے دیس کے ہیت میں کبھی نہ ہے نہ رہے گا کانگریس پر کوئی بیچاری نہیں کر رہی اس صرف سیمیت limited amendment کی بات ہو رہی ہے جس میں کسی کو اچانک گیا سپریم کورٹ کا نونے آیا تھا ایک ایسا کیس آیا ایسے کئی کیسے ساتھ ہیں ناوٹسٹ میں یا جموکہ سمیر میں تو اس پہ بات آئی کہ وہی اس طرح کی چیزیں نہ ہو جس میں immunity کے نام پہ ایدی کسی کو کوئی جبردستی اٹھا لیا جاتا ہے تو اچھا نہیں ہے اور سکر کسی کے لیے نمیین جی اب آتے جی آپ کا پوائنٹ ہوگی ہے نمیین جی ان کا یہ کہنا ہے کہ human rights کو ہم ASPSPA کے ساتھ دوسری بات یہ کہ جب کانگریس نے اپنا منیفیسٹو جاری کیا ہے جو گھوشنا پتر ہے گھوشنا پتر ہے اُس میں بلکس پس کہا ہے نا راستے سرکشا راستوات اور بھرستچار آخری مدد ہیں کانگریس کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے اور دیشی سے پیوٹ ہے آج اگر دیش نہیں ہوگا تو سرکش کی قرم کسی دیکھتے کی سرکشہ کیا بات نہیں کر رہے ہو آپ بات کرو دیش کی سرکشہ کی اگر دیشی سرکشت نہیں رہے گا تو بھی کون ہوگا بھاجپا میں پہلے کارے کرتا ہے پھر اس کے بعد سنگٹھن ہے نہیں بھاجپا کے بعد سنگٹھن کے بعد سنگٹھن کے بعد دیکھیں آپ ایک منت آج اگر آپ بھول لیے منیف بھائی کو انٹوکر نہیں آپ بھاجپا بھولتے ہیں سنگٹھن سے بڑا دیش اور دیش سب سے بڑا ہے منیف بھائی یہ راستوات کے ہی نیراتف سے ہٹانے کے لیے پوری نیائے کی سکیم کو لایا گیا آپ کو لگتا ہے یہ جو دو چار پراودھان منیفیسٹوں میں کی گئے ہیں ایک سیلف گول ہوا ہے کانگریس کی طرف سے دیکھیں ہمچن سب سے پہلے گھوشنا پتر صدحانت اور ارادوں کا وہ پتر ہوتا ہے دستاویز ہوتا ہے جس میں نیتی اور نیت صاف ہوتی ہے اور کانگریس نے اجے جی برا مت مانیے گا اگر چھپن انچ کی بات ہوتی ہے ان کو لے کر سنشودھن کی بدلے جانے کی جو بھی باتیں انہوں نے کیے ایک تو سب سے پہلے گول مل گھومانے کی بات ان پرنوں میں سامنے آئی ہے پرنہ چوتیس کچھ کہتا ہے تیس کچھ کہتا ہے تو یہ ساری باتوں کے مدنظر مجھے یاد آتا ہے آچال انیس سو اکاون میں جب پنڈیت نہروں نے پہلے لوگ سبح چناؤ کے لیے اپنا گھوشنا پتر جاری کیا تھا تو اس میں انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ یہ گھوشنا پتر کسی بھی طریقے سے چھلی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دیش کی آتما کی بات کرے گا یہ دیش کیسے سرکشت رہے اس کی بات کرے گا لیکن وہ بھی دن تھے اور آج بھی دن ہے وہ بھی ایک وقت تھا یہ بھی ایک وقت ہے کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں بات کی ہے سامدام شان اور سواب ایمان سوساشن اور سمان لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سامدام گند بھید اس میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے حالانکہ حالانکہ اس میں جو بات ہونی چاہیے وہ بات کہیں تھوڑی مجھے ڈائلیوٹڈ دکھائی دے رہی ہے جیسا کہ بکشی صاحب بھی کہہ رہے تھے پرمو جی نے بھی کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں تو چلتی رہی ہے اگر کانون میں کچھ گلط ہو رہا ہے تو سرووچہ عدالت ہے آج بیٹھی ہے عدالتیں بیٹھی ہیں آج جی پھر آپ کو اس مصیبت میں اپنے پیر پہ کلہاری ماننے کی ضرورت کیوں پڑی اور خاص طرح سے تب جب آپ کنفیوزن زیادہ پھیلارے ہیں اپنے مینیفیسٹوں کے ذریعے ان پرابدانوں کے ذریعے جب کی کلاریٹی لانی چاہیے آنچل جی سبھی لوگ کا پرس اب بچ میں بولیں گے سبھی لوگ کا پرس نے کی ہے جیسا کہ ابھی منیس جی نے بڑے الیگیشن لگائے ٹھیک ہے وہ ستنت پترکار ہے ان کا رائٹ بنتا ہے ہوسنا پتر دی پورا پڑھیں گے اور سروات ہی آپ دیکھیں گے تو ہم نے نیایے سے سروات کی ہے پانچ نیایے کی چرچہ کی ہے کہ دیس میں گریبوں کو نیایے نہیں ملنا چاہیے کسانوں کو نیایے نہیں ملنا چاہیے آپ نیایے پر کیوں جا رہے ہیں سر سوال سوال کے اوپر کانگریس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں نمبر دو یہ طرح کیا آپ سے سوال اٹھ رہے ہیں میں ایک بہت دو آنسر دے دوں کہ دیس آلت رہے ہیں آپ تو پہلی بات جہاں تک یہ آپسہ کانون کی بات ہے کیلئے بات ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ نینے دیا ہے یہ میرا نینے نہیں ہے کانگریس پارٹی کا نینے نہیں ہے تو سپریم کورٹ سر اون تین سو پچاس کہنا کے عدکاریوں کا فلیشن بھی سن رہا ہے جن کا کہنا ہے کہ یہ فسکی کے تحت ایمیلٹی نہیں ہٹنی چاہیے آپ سپریم کورٹ نہیں نہیں آجے جی بکاوز آپ فیکشلی غرط بار بول رہے ہیں فیکشلی غرط بار بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک کانٹیس میں ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کے ہی ایک میں ایک اور پیٹیشن پی آئے لمبت پڑی ہے دو تین سو پچاس سیکیورٹی پرسنیل نے دیا ہے کہ ای 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 سپی ای اب اس پر کوئی ریجلٹ نہیں آیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو نرلے دیا کہ انفرسمنٹ ڈسیپیرنس نہیں ہونا چاہیے جبرنگائی اس پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں چرچہ ہو اور کورٹ کورٹ کے نرلے کو صرف ہم ایک چرچہ میں گوشنا پتر ملا ہے کہ اس پر چرچہ ہو ڈسکرشن ہو پارلیمنٹ جو تے کرے گی وہ ہوگا پہلی بات دوسری بات نہ کریں گے سینہ کو جو رائٹ ہے پوری طرح سے ہے اب ایک منٹ آجے جی چرچہ کے لیے ایک منٹ آجے جی چرچہ آپ بولتے چلے جارہے ہیں چرچہ کے لیے چناوی سبھائیں ہوتی ہیں ٹیلیویجن سٹوڈیوز بھی ہوتے ہیں مینی فیسٹو وعدوں کے لیے ہوتا ہے آپ کی انٹینشن کو کلیر کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ کی انٹینشن پر اب سوال ہوت رہے ہیں کیونکہ آپ کنفیوزن فیل آرہے ہیں ایک کوئی ریبٹل بکشی جی ایک منٹ نویین جی میں آپ کو دے ایک منٹ بکشی جی ریبٹل دیکھئے پہلے بھی جہاں تک یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جہاں اس کو ایمپلیمنٹیشن کے اوپر مدن لوکر صاحب تھے جو اس میں کافی انوالو تھے اس ایشو میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کا ایمپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہوگی ہے کسی نے بھی ابھی تک ای ای ف ایس پی کو ویٹل ڈاؤن کرنے کی بات نہیں کی ہے ایک دوسرا ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سیکیورٹی منیفیسٹو جو منیفیسٹو میں جو سیکیورٹی والا پورا حصہ ہے اب آپ دیکھئے اس میں آپ کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں جو کی باجپائی جی نے بنائی تھی اور دس سال میں میں نے خود میں جب راشپتی جی کا سہلنس اچھر تھا تو میں نے ایک میمبر سے ایسے بات کی بومبے میں کہ آپ کی میٹنگز کب ہوئی ہیں آپ مانے گی نہیں ناٹ ایون سنگل میٹنگز ہیلڈ آف نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نائی فائی ویرز فرس ٹیور آف منموان سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پچھ کریں گے ہم یہ کریں گے جب میرے بات سے اتفاق رکھیں گے جب میں آجائی جی کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب جمہو کشمیر میں جو ایف ایس پی اے ہے وہاں پہ جو فوج یا سرکشہ بل کام کرتے ہیں یونیفائیڈ کمانڈ ہے یونیفائیڈ کمانڈ کا چیئرمین ہوتے ہیں چیپ منیشٹر جو کہ اس میں ایلیکٹیڈ گورنمنٹ نہیں ہے ابھی گورنر صاحب ہے لیکن اس کے پر محبوبہ مکتی بھی رہی ہے یونیفائیڈ کمانڈ کی چیئر پرسر ان کو سا آرمی بریف کرتی ہے تو ابھی یہ لوگ جو گانا گار ہیں مجھے ان کی بات سمجھ بنی آتی اب ایر پیس ایر پہ آپ سیلیکٹیو فیر پرسر کیا ایر پیس ایر پیس ایر پہ آپ کی بات ہوگی آپ بھی سوال پوچھیں جائے پھر آجیٹیو بولیں میں بلکل میرا اس پسٹ کہنا ہے بار بار یہ نیای کی بات کرتے ہیں میں اس کی اس لئے چاہتا ہوں اس کا جواب کی مدی پردیس راستان چھتیس گھڑ میں چار ہزار روپے بیروزگاری بھتہ دینا تھا آپ نے آئے پہ کہاں پہنگ گئے چھتا کچھ اور ہے نہیں میں نے ان کو نہیں بولنے دیا نا چھتا کچھ اور تھی دوسری بات میں محکون بات آج سورکشہ محکون ہے آج سورکشہ بڑا محکون ویشے ہے مجھے آج نوین جی مجھے آپ سے یہ پوائنٹر سے نوین جی آپ آج جی کو دو منٹ کے لئے بھول جائیں مجھے یہ جواب دیجئے کہ سیڈیشن کو لے کے یعنی دیش درو کے قانون کو لے کے سب سے ریسنٹ اگزامپل کنہیا کمار جہاں پر شاید آج ہی عدالت میں بھی پٹیالا ہاؤس کورٹ میں یہ معاملے کے سنوائی پر آ رہا ہے تین سال لگ گئے آپ کو چارٹ شیٹ فائل کرنے میں چارٹ شیٹ فائل ہوتی ہے اس کے لئے سانکشن آپ لوگوں نے نہیں لی تھی بارہ سو پنوں کی چارٹ شیٹ ہے اس کے اندر مانا جا رہا ہے کہ سبوتوں کا ابحاب ہے کنہیا کمار کہہ رہا ہے مجسٹریل انکوائری جو پہلے ہوئی تھی اس میں میرے کلاف کوئی سبوت نہیں ہے تو کنیکشن زیرو رہتی ہے آپ پولٹیکل اپوننس کو دبانے کے لئے اس قانون کا آروپ قانون کا استعمال کرتے ہیں یہ آروپ سرکاروں پر لگتے ہیں کانگریس پر بھی لگے بی جی پی پر بھی لگے مجھے ایک بار بتائیے کہ جب چارٹ شیٹ سمیٹ کی گئی ہے ابھی تک آمادی پارٹی کی دلی میں سرکار ان کے سیوگی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں گڑ بندر مہار گڑ بندر میں انہوں نے پروول نہیں دی اور ابھی بھی کوٹ نے کہا کہ پروول نہیں دیں گے تو کہ سنوائی نہیں کریں گے جتنے دیج کے ٹکڑے ہوں گے چارٹ کرنے والوں کے ساتھ میں کانگریس کے ساتھ ہی کڑے ہیں کیوں میں اس کو وہ سمرتہ نہیں دیتے کیا آپ آفرا دے سکتے ہیں مجھے آچھا کیا آپ آفرا دے سکتے ہیں کی کسی کنوکشن جو یہ سیڈیشن کانون کے تحر ایک مردہ جی آج یہ بتائیے کہ انہی کی سہیوگی ہے نا یہ یو پی کے سہیوگی ہے نا کانگریس کے سہیوگی چناؤں لڑ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا الگ پدھا متری ہوگا جو کہہے کشمیر میں الگ راشت پتی ہوگا کیا ہی اس کے سمرتہ میں ناویم جی مجھے بتا دیجی مجھے ناویم جی ناویم جی ناویم جی ناویم جی مجھے بتائیے ایک بھی مجھے انڈیا پیینل کوڈ ہے اگر آپ چاہیں 124ے پڑ دوں گی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 124ے کی جو بھاشا ہے جس وجہ سے دنیا میں اس کانون کو ہٹایا گیا ہے وہ انگریز جو یہ قانون لے کر آئے تھے مہاتمہ گانڈی اور بھگت سنگھ پہ لگایا اور انہوں نے اس قانون کو اٹھایا کہ سرکاروں کے خلاف بولنے میں اور دیش کے خلاف بولنے میں فرق ہوتا ہے ہر چیز جو سرکار کے خلاف بولی جاتی ہے آپ اس کو لپیٹے میں لے لیتے ہیں یہ سوال سرکار پہ ہوتا ہے آپ بتائیے کتنی کنزکشن کی آنچر جی مجھے اتنا بتا دیجئے کیا جمہو کشمیر کے کانگریز کے سہیوگی جو چناو لڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کشمیر میں الگ پدامنتری ہوگا الگ راشپتیوں کیا ہی ہے اس کے خلاف بہت سرکار کے خلاف بولنے میں پہلی بات دوسری بات کشمیر کے دوسرے ان کے ساتھی انہیں کے ساتھی ہیں جو چناو لڑ رہے ہیں کانگریز کے لیڈرشپ میں وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کو غالی دے گا اس کو میں دس غالیاں دوں گا کشمی ان کے سریوگی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سریوگی مجھے بتا دیتا ہے بھارت کے ٹکڑے ہوں گے چار وہ چناؤں لگ رہے ہیں اس کے بعد بھی لیتی نا مرحان بانی کے کون شہید کا درجہ دینے کی مہبوبہ مفتی نے کوشش کی تھی آپ نے الائنس اس وقت نہیں رہی دس لاکھوں کا کمپنسیشن دی دیا تھا ہاں تو تب وہ دیش رو ہی نہیں ہے ہم نے تو بہت ساری جگہ کہیں دیش رو کے لیے مقدمہ کلو سے دیش کرانے کی بکشی جی بکشی جی کا ساتھ دونوں پارٹیز اس کو میس یوز کر رہی ہیں تو کیا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کو پرادھان کو ہٹا دیا جائے آنچل جی بہت دیر سے میں سون نہ ہوں سپریم کورٹ نے انیس سو پاسٹ میں گائیڈ لائنز ہی تھی قیدان آت ججمنٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا سپریم کورٹ نے انیس سو پاسٹ میں گائیڈ لائنز ہی تھی قیدان آت ججمنٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیش رو کے قانون کو کس طرح سے لاغو کیا جائے لیکن سرکاریں اس ججمنٹ کو نہیں مانتی ہیں وہ صرف اپنے اپوننٹس کو دبانے کے لیے اور پریس کرنے کے لیے ابھی وقتی کے عادکار کو ختم کرنے کے لیے اس قانون کا دوروپیو کرتی ہیں اسی لئے سوال اٹھتے ہیں تو ان کے خلاف ایکٹ کیا جائے آجے جی آنچل جی ابھی پورے ڈیویٹ میں لگتار یہ بات ہو رہی ہے اور سبھی لوگیں کہہ رہے ہیں کہ یادی گلت ہے تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے ختم کیا جانا چاہیے نہیں 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 ہمارے بہتر ہوں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ قانون کا دوروپیوگ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ قانون کو ختم کر دیا چاہیے سپریم کورٹ تک نے نہیں کیا سنسودھان کی بات لگتار ہو رہی ہے سنسودھان ایسے نہیں ہوتا ہے کوٹ کیا کوئی بھی نرنے ہے اور اس کے سنسودھان کے لیے کوٹ کا انسٹرکشن ہے ہم پارڈیا میں جائیں گے پارڈیا میں ہم نے گھوسنا پتر جو دیا ہے گھوسنا پتر میں یہ لوگ ہمیں سمرتن دیں گے تو پارڈیا منٹ میں اس کا نرنے ہوتا تو ہم روڈ پر نرنے نہیں کریں گے پارڈیا میں جو کام صحیح کہا جو کشتر اپنے بارے میں چھپ رہے ہیں یہ انہوں نے بڑی بات کی ہے معمومہ مفتی کے ساتھ اسی اپسا کو ہٹانے کے لیے انہوں نے گورننس آف ایزنڈا میں ساتھ میں بیٹھ کے تائک کیا اور دس اجار پتر آواجوں کو چھوڑ دیا جہاں تک کہ چھپرے گھنگ کی بات ہے ایک کالنی بولار سے کالنی بولنا پڑھا ہے نہیں آپ بھی بول رہتے ہیں میں چھپ تھا چھپے گھنگ کی بات نہیں رہتی چھپے گھنگ اب کہو ہے ان کے پاس آگیا تھا ایک منٹ جس طرح سے مینیفیسٹوں میں کانگریس لے کے آئی ہے پہلے تادا کو ہٹایا گیا پوٹا کو ہٹایا گیا پھر پوٹا کو ہٹایا گیا پھر یو اے پی لائے گیا اس کو وٹل ڈاؤن کیا گیا کانگریس کی یہ سوفٹ آن ٹیرر کی چھوی رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس مینیفیسٹوں کے ذریعے وہ اور زیادہ انہوں نے پربل طریقے سے سیلف گول کیا ہے ایک لائن میں جواب پھر دیکھیں گھوشنا پتر میں تشتی کرن بلکل نظریے سے صاف دکھائی دیتا ہے اور اگر بات کریں جو اس سمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اس طرح کے سمویدن شیل قانونی مددوں کو لے کر لوک لباون کوئی بھی سیاسی دلنا بنائے اور سیاسی چشمہ اتار کر راشتری سورکشا کو سرو پری مانتے ہوئے اس کا سمان کریں یہی مصلہ ہے آپ سب لوگ بہت اچھی بات کریں اور یہی کہ چرچہ ہوتی رہے گی پہلی بحث میں فلال اتنا ہی انڈیا نیوز پر خبروں کا صلصہ لگاتا جاری رہے گا موسیقی